ہیلو دوستو آج کی ایک نئے بزنس آئیڈیا میں ایک بار فید سے سواگت ہے اور دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے کیونکہ اس بزنس کی یہ کیسیت ہے کہ اس کو آپ کہیں سے بھی چھوٹے چھوٹے کسبے یا بڑے سے بڑے سہر میں اگر آپ سٹارٹ کرتے ہو جتنا بڑا سہر جتنی بڑی آپ کی انکم ہو سکتی ہے تو دوستو بات کریں اس بزنس کی تو بہت ہی بارہ مہینے چلنے والا زیادہ پیسے آپ کو لگانے نہیں ہیں کم پیسے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے اور اس کی جو مارکٹ ہے وہ بہت بڑی ہے بہت سارے لاکھوں لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں کمپیٹیشن کی بات کریں دوستو ہر ایک بزنس میں کمپیٹیشن ہوتا ہی ہے کیونکہ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ہی آپ کو کام کرنے میں مجھا بھی آتا ہے سہی میں کہ جب کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا ہے تو آدمی ایک ٹائپ کا آلسی ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی دکت نہیں ہے ہم مال بھیجیں گے تو ہی تو سامنے والا م بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے کام کے پر تھی تھوڑا جاگرک رہتا ہے تو اس لیے کمپیٹیشن کا ہونا بیجنس میں ایک ٹائپ سے فائدے کا بھی شودہ ہے اور تھوڑا سردردی والا بھی کام ہو جاتا ہے کیونکہ جس ہم بیجنس کی بات کریں دوستو اس میں محنت ہے لیکن آپ کو کمپیٹیشن سے اس میں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے تو آج کا بیجنس ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے تو ویڈیو پر لاشت تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ اگر آپ وی� پائیں گے یہ بیجنس کیا ہے اور یہ کیسا ہے اور اس میں کتنا پیسہ لگانا ہے مہینے کی کتنی انکم آپ کے سٹارٹ ہونے والی ہے یہ سب باتیں کلیر ہو جائے گی دوستو کیونکہ اگر آپ کوئی بھی جب ویڈیو دیکھتے ہو تو اس میں اگر آپ بیچ میں سے کچھ بھاگ کر دیتے ہو آگے بڑھ کے دیکھتے ہو تو اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آپ بولیں گے سر یہ کیسے ہو گیا آپ کو بتایا تھا پیسہ کما نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا کچھ میس گائیڈ ہ ہونے کی وجہ سے آپ پوری نولیج نہیں لے پاتے ہو اور اس میں آپ کو پھر آگے آیا جا کے دکھت آتی ہے تو دیری نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے آج کا بیزنس اس سے پہلے ہم آپ سے سب سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جتنے ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے لائک کیجئے کیونکہ آپ کی لائک سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے جس کے حتما آگے اچھا چھ ویڈیو آپ کے لئے اور لے کے آتا رہتا ہوں اور ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی ب ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جیگا کیونکہ ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لئے بیزنس کے اچھے اچھے آئیڈیا جس سے آپ اپنا جیوے بہتر بنا سکتے ہیں دوستو آج کا جو بیزنس کا آئیڈیا ہے وہ کوئی بھی چھوٹا سہر میں نے جیسے بتایا ہے کہ بڑا سہر کوئی بھی ہو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہت ساری پبلک رہتی جس کو ایک ستان سے دوسرے ستان پر جانا رہتا ہے اوفیس سے گھر گھر سے اوفیس تو اس کے لئے سب کیا ہ بہتر بہتر بڑے سہروں میں تو کیا ہے کہ سیٹی بس آ چکی ہے پاکی چھوٹے قصبوں میں اور سہروں کی بات کریں چھوٹے سہروں کی تو وہاں پہ سیٹی بسیں نہیں ہیں تو زیادہ ترانسپورٹیشن کا جو کام ہے تو وہ زیادہ تر رکشہ سے ہوتا ہے ایسے میں ہم بات کریں گے ایک رکشہ کی تو رکشہ اگر آپ دوستو چاہے تو آپ بہت کم پیسے یعنی بہت کم مطلب پانسو روپے سے بھی سٹارٹ کرتے اس بیزنس کو کیونکہ رکشہ آج کے دن بھاڑے پر مل جاتا ہے تین سو ساڑھے تین سو روپے پر ڈے کا بھاڑا رہتا ہے دوستو تاب تین سو روپے آپ کو بھاڑا دینا ہے تو آپ کو ایک پر ڈے کے ساب تین سو روپے سے شام تک آپ رکشہ کو یوز کر سکتے ہو آپ کو خالی اس میں گینس بغیرہ بھروانا ہے پاکہ وہ ہی ہے وہ تو آپ کو جو گینس بھروانا ہے اس کا انکم کے رو میں بدل جائے گا لیکن کہنے کا ہوتا ہے اگر آپ کے سپانسو روپے بھی ہے تو اس بیزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو اور صوبہ سے شام تک بارہ گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس میں اگر آپ نے جتنا زیادہ ٹائم دیں گے مان لیجی آپ صوبہ صوبہ اس میں کہ اگر آپ کو سات بجی آٹھ بجی نکلتے ہو تو آپ بیٹر رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو مزدور لوگ ہیں اور باقی جو بڑے اوپس میں کی کام کرتے ہیں وہ تھوڑا لیٹ نکلتے ہیں دس بجے تک نکلتے ہیں لیکن جو مزدور لوگوں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سات سے آٹھ بجے یا نو بجے تک رہتا ہے تو اس کے بیچ سات سے نو کے بیچ جو رہتا ہے رکشہ کا کام وہ سب سے زیادہ رہتا ہے اور شام کو بھی یہی ٹائم رہتا ہے سات سے نو کے بیچ جتنے بھی بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میں بھی پچھلے 20 سالوں سے بہار بڑے شہروں میں ہی رہ رہا ہوں تو اس سے میرے کو پورا آئیڈیا ہو گئے دوستو کہ شام کے ٹائم رکشہ میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ رہتی کہ ان کو پھرشت بھی نہیں رہتی ہے کہ کہیں دو منٹ کو رکھے کسی سواری کا انتظار کریں کیونکہ ان کو فٹا فٹ پیسنجر ملتے رہتے ہیں اور وہ فٹا فٹ کور یہ چاہتے ہیں کہ دو گھنٹے میں صوبہ جتنا زیادہ کما سکتے ہیں اور شام کو کیونکہ بیچ کا جو ٹائم ہے د واریڈیا ہے کہ دوسرا رکشہ کی کام میں اگر آپ نائٹ میں کام کرتے ہیں تو بھی آپ کو کی بہت سارے رکشہ والے گھر آ کے آرام کرتے ہیں تو اس میں کم لوگ ہی بڑے شہروں میں رکشہ چلاتے ہیں تو اس میں ان کو بھاڑا بھی زیادہ ملتا ہے اور کام بھی اور ٹرافک بھی کم رہتا ہے دوستو تو اس طیب سے بزمس کے بات پرے دوستو اگر آپ دلی کا سٹارٹنگ میں رکشہ بھاڑے پر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رسک بھی نہیں رہی ہے اور پر دیکھ اگر آپ ہزار رو روپے کا بھی اگر آپ نے سیل کیا یعنی آپ کا جو کام ہوا ہزار روپے کا تو اس میں آپ کو خالی دو سو دھائی سو روپے کی جو سینجی بول سکتے ہیں یا اگر ڈیجل اگر جل رہا ہے تو چار سو روپے تک مان لیجیے تو پھر بھی موٹا موٹی پانسو سے چھ سو روپے کی پر ڈے کی آپ کی انکم ہو جاتی ہے اگر سو روپے آپ خرچہ بھی کاٹ لیجیے سمجھ لیجیے کھانے پینے کا ہو گیا تو مینیم کم سے کم پانسو روپے آپ کو پر ڈے کی کوا سکتے روز کے تو اگر آپ پانسو روپے لگا رہے اس کے سامنے روز کا پانسو روپے بھی آ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی دوستے کیونکہ بیجنس میں جتنا آپ انویسمنٹ کر رہے اسی سب سے آپ کو مارجن ملتا ہے تو اور اس بیجنس کی خاص بات یہ بھی ہے دوستو یہ بارہ مہنے چلنے والا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا اس میں کام میں آپ کو پورا سیٹیس فائی ہو گیا اور اس میں کرنے میں میرے کوئی دکت نہیں ہے تو آپ اپنا خود کا رکسہ پرچیز کر سکتے ہیں خود کا رکسہ پرچیز کرنے کے لیے آپ کو کوئی پورا پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آج کر آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہر چیز میں لون مل رہا ہے تو آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں خالی بیس ہزار تیس ہزار یا میکشمم پچاس ہزار روپے تک اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ کر دیں باقی آپ کا لون ہو جائے گا جس میں آپ کو پانچ سے چھے ہزار روپے کا جو پریمیم ہیں وہ مہینے کا آہ رکھ لینا جس میں آپ آہ آسانی سے چکا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے بیزنس کو رفتار دے سکتے ہیں اور آپ کا جو بھاڑے کا جو جا رہا تھا تین سو ساڑھے تین سو روپے وہ بھی نہیں جائے گا اور آپ کا جو خود کا رکسہ بھی ہو جائے دیرے دیرے کر کے اور آپ ایک اچھا خاصے بیزنسمنٹ بن جائے گے کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے رکسہ لے لیے ہیں خود نہیں چلاتے ہیں اور وہ بھاڑے پہ دیتے ہیں تو آپ اس ٹائپ کا بھی آہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں پہلے ہی سلا دوں گا کہ آپ سٹارٹنگ میں بھاڑے پہ رکسہ چلائیے اس کے بعد ایک رکسہ پرچیج کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے اس لائن میں پرفیکٹ ہو گئے تو تین سے چار رکسہ آہ خرید کے یا لون پہ لے کے جس آپ سے آہ خریدنے کی پوری ضرورت نہیں ہے لون پہ تین چار بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کی کپیسٹی لے کے آپ دیر دیر ان کو بھاڑے پہ دے سکتے ہیں اگر آپ چار رکسہ بھاڑے پہ دیتے ہیں چار سو روپے اگر بھاڑا آتا ہے تو روز کا سولہ سو روپے آہ بھاڑا آ جاتا ہے انکم ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا کاسا بیزنس ہے دوستو اس میں سمارٹ طریقے سے بھی کر سکتے ہو اس طرح آپ رکسے پرچیج کر کے بھاڑے پہ دیتے ہیں سمارٹ ورک ہوگے اس میں تھوڑا آپ کو پونجی کی ضرورت پڑے گی ورنہ آپ اپنا ڈیلی ہارڈ ورک کرنا چاہتے ہو کہ تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہو کچھ سکھنا چاہتے ہو اس طرح کے آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہو تو دوستو میرے کو امید ہے کہ آپ کو یہ بیزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو اس میں پروفیٹ بھی اچھا ہے مارجن کی بات کریں تو پورا مارجن ہی رہتا ہے تو لاغت بہت کم ہے اس کے سامنے آپ کو منافع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش میں لاکھوں رکشہ والے ہیں جو پرڑے اپنا روزگار چلا رہے ہیں بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ رکشہ والے آج مینیمم ہزار روپے کم سے کم کما لیتے ہیں آج گاہ ہوتے ہاتھ میں بھی بیس روپے سے بھاڑا کم کہیں پہ بھی نہیں ہے اگر وہ آپ یہاں چڑے اور بھلے دوستو میٹر بعد بھلے دوستو ملیں گے کوئی نیکسٹ بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے جے بھارت